مادی کے بارزامے میں جو اس کی تیقنیگا ہے شکریر ہوں کردک داخی آئیت بار ۔ پیزیکل ایکسک تیقنیگا ہے اگزیم کی کوئی ہے جو ہم کس کریں ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہمارے پاس uczÖ ہمارے پاس بعضtorین نامو طرح کس سیکنس میں ہم اسیسمنٹ کریں گے اس میں ہمارے پاس انسپیکشن پلپیشن پرکشن این اسکلٹیشن ہے ہمارے پاس ہیڈ ٹو ٹو اسیسمنٹ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ہیڈ ٹو ٹو ہیڈ سے لے کر پاؤں تک پوری بارڈی کا اسیسمنٹ کرنا ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں بارڈی سیسٹیمک اسیسمنٹ ایک بارڈی میں ایک پارٹس ہیں یا ایک ارگن ہیں یا پورا سیسٹم ہے کارڈیو اسکلو سیسٹم ہے ریسپیریٹی سیسٹم ہے اس کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں اور ایک اسیسمنٹ آپ کے پاس ہیڈ ٹو ٹو اسیسمنٹ ہے ہیڈ ٹو ٹو اسیسمنٹ ہم کب کریں گے ہیڈ ٹو ٹو اسیسمنٹ ہم تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس مریض ایڈمیٹ ہوتا ہے یا مریض آپ کے پاس امرجنسی میں آتا ہے وہاں پہ کوئی ایک سیڈنٹ ہو ہیسٹری آف فال ہو ایچ و ایف ہیسٹری آف فال ہو ایٹی سی تو اس ٹائم ہم ہیٹ ٹو ٹو اسیسمنٹ کرتے ہیں جو سسٹیمک ایگزامنیشنز ہیں ہمارے پاس وہ کیسٹرو وارڈ میں ہوگا تو جی ای سسٹم کا ہم کر لیں گے ٹائم ٹائم کے ساتھ کارٹک وارڈ میں ہوگا آئی سیو میں ہوگا تو اس حساب سے پھر ہم اس سسٹم کو سامنے رکھ کر اس کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں لیکن اسیسمنٹ کے لئے آپ کے پاس چار چیزیں ہونی چاہئے نمبر ایک انسپیکشن انسپیکشن کا مطلب کیا ہے کہ ہم ترو ای ہم جسٹ اس کو انسپیک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں ڈیفارٹس ہیں ڈیفارمیٹیز ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا ہے پلپیشن ہم کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ کی طرح ہم اس کو پلپیٹ کرتے ہیں مریض کو ہم پلپیٹ کرتے ہیں تیسے آپ کے پاس کیا ہے پرکشن ہم اس کو پرکس کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس اسکلٹیشن ہے تھرو سٹیتوسکوپ ہم اسکلٹیشن کریں گے یہ آپ کو ایم سیکیوز میں اس سے آ سکتے ہیں کہ اسکلٹیشن ہم کس چیز سے کرتے ہیں انسپیکشن ہم کس چیز سے کرتے ہیں پرکشن ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں انسپیکشن ہم تھرو آئی کرتے ہیں پلپیشن ہم تھرو فنگر پیٹ کرتے ہیں پرکشن ہم تھرو فنگر ٹیپنگ کرتے ہیں اور اسکلٹیشن ہم تھرو سٹیتوسکوپ کرتے ہیں یہ فور ایم سی کیوز آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیسک پرینسپل آپ فیزکل اگزامنیشن آپ کیا ہیں جو بیسک پرینسپل آپ کے پاس فیزکل اگزامنیشن کے اس میں آپ کے پاس ایکسپلیننگ ایکسپلیننگ پہلے آپ کیا کرتے ہیں تو ایکسپلیننگ کرلو جو بھی کام آپ پرتے ہیں اس سے پہلے آپ مریض کو ایکسپلیننگ کرو ہیڈ ٹو ٹو اپروچ سر سے لے کر پاؤن تک آپ کا اپروچ ہے کہ نہیں آپ وہاں تک پہن سکتے ہو یا نہیں پہن سکتے ہو مریض کے رائٹ سائٹ پہ آپ سٹینڈ ہوں گے یہ آپ کو آس پی میں بھی کہتے ہیں کہ جاؤ اس مریض کی آپ فیجکل اگزامنیشن کرو تو آپ نے ہمیشہ رائٹ سائٹ پہ کڑا ہونا ہے مریض کی رائٹ سائٹ اپنے رائٹ سائٹ پہ نہیں مریض کی رائٹ سائٹ پہ اپنے کڑا ہونا ہے ایکسٹرنل ٹو انٹرنل ایکسٹرنل ٹو انٹرنل میز پہلے آپ ایکسٹرنل اگزامنیشن کرو اس کے بعد آپ انٹرنل اگزامنیشن کرو فارج نام پہلے ہمارے پاس مریض کی سائنوزیسیں پہلے آپ اس کے نیلز دیکھو اس کے لپس دیکھو اس کے بعد آپ انٹرنل میو گوزو دیکھو گے اس طرح ہمارے پاس نارمل سائٹ جو نارمل سائٹ ہو اس سے ایفیکٹ پہلے نارمل سائٹ ہم دیکھیں گے بعد میں ہم ایفیکٹڈ سائٹ دیکھیں گے اس کا ریزن کہ اگر آپ نے ایفیکٹڈ سائٹ پہلے دیکھا تو مریض کو می بھی پین زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مریض کو ڈسکمفرٹ ہو سکتی ہے تو پھر آپ کو صحیح فزیکل ایزامنیشن کے لیے آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتا ہے اس لئے ہم پہلے نارمل چیزوں کو دیکھتے ہیں بعد میں ہم ایفیکٹڈ چیزوں کی طرف جاتے ہیں باری سائیمیٹری دونوں سائٹ کو آپ نے سائیمیٹری کے لیے دیکھنا ہے رائٹ سائٹ کو لیف سائٹ کو رائٹ آئی کو لیفٹ آئی کو رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ کو سو آن اس طرح دونوں سائٹوں کو آپ نے بہت سائٹ اپنے دیکھنے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سیفٹی سیفٹی آپ نے کس چیز کی کرنی ہے کیا کرنا ہے انوارون الپریبیشنز کرنا ہے انوار الپریبیشنز کیا ہے آپ کے پاس کہ مریض کی اپنا پرائیوی جنگ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے جو seekers کو من significant اس سے پہلے آپ نے پرائیویسی کا زیادہ خیال رکھنا ہے سکنڈ لائٹ لائٹ بیٹر لائٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنا پینٹ ٹارچ بھی ہونی چاہیے ساتھ میں آپ کے پاس روم کا جو لائٹ ہو وہ بھی اچھی لائٹنگ ہونی چاہیے ٹیبل پوزیشن مریض کے بیٹ کے ساتھ سائٹ ٹیبل ہوتا ہے جو پاؤنگ کی سائٹ پہ ہوتا ہے جس پہ فائل رکھتے ہیں تو اس ٹیبل سے ہم ٹیبل پوزیشن بنا سکتے ہیں آج بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیبل پوزیشن کس سارا بنا سکتے ہیں روم ٹمپریچر روم ٹمپریچر کا مطلب کہہ ہے کہ میز روم نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ سردی ہو اے سی کی وجہ سے تو اس لئے اپنے روم کو ہمیشہ اپنے نرمل ٹمپریچر کے حساب سے رکھنا ہے ایکوپمنٹ پریپریشن ایکوپمنٹ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے باہر کاؤنٹر پہ اپنے ایکوپمنٹ چیک کرنا ہے کوئی بھی ایکوپمنٹ آوٹ آف اڈر تو نہیں ہے آوٹ آف اڈر کا مطلب ہے کہ خراب تو نہیں ہے اگر ایک سٹیتسکوپ ہے وہ خراب ہے تو آپ اس کے اوپر لکھو آوٹ آف اڈر نیکس نرس آئے گا ڈاکٹر آئے گا تو اس کو دیکھ لے گا کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ خراب کیوں ہیں تو یہ چیزیں آپ نے وہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ یہ کیا ہے خراب ہے تو اس کو پہلے سے پتا ہوگا تو اس لئے اپنے پہلے چیزوں کو چیک کر لو انسٹرومنٹ کو پھر مریض کے پاس جانا چاہیے within reach and ready آپ پہلے سے ready کر لو باہر سب چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ تاکہ آپ کی reach میں ہو آپ آسان اسی چیزوں کو اٹھا سکتے ہو یہ نہیں ہونے چاہیے کہ کبھی سٹیتسکوپ کی پیچھے باہر آتے ہو کبھی ہنسینٹائزر کی پیچھے باہر آتے ہو کبھی آٹھا سکوپ کی پیچھے آتے ہو یا ٹنگ ڈیپریسر کی پیچھے باہر آتے ہو تو یہ چیزیں ایک ساتھ چیزیں اپنے ساتھ ایک ٹرے میں لے کر جاؤ پہلے ٹرے کو منٹیں کرو اس کے بعد مریض کی فیزیکل اگزامنیشن سٹارٹ کرو arrangement جس طرح میں نے آپ کو بتایا arrangement آپ نے better کرنی ہے وارمز آف دے ایکوپمنٹ ایکوپمنٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ specifically سردی میں سردی میں کیا ہوتا ہے کہ ایکوپمنٹ بہت زیادہ ٹھنڈے ہوتی تو آپ نے پہلے اس کو وام کر لو پھر مریض کے ساتھ ٹرچ کر لو کیونکہ مریض کو discomfort نہ ملے passion preparation ہوتا ہے ایک self preparation ہوتا ہے دونوں چیزیں important ہیں passion preparation میں کیا ہے passion کو آپ نے پہلے introduction اپنا introduction کر لو مریض سے time لے لو مریض کو کہو کہ میں 10 minutes بعد آتا ہوں آپ خود کو comfort feel کر لو comfort کر لو واشروم جانے واشروم جاؤ کوئی اور کام کرنے ناشتہ کرنا ہے کھانا کھانا ہوا ہمیں بتا ہو اس کے بعد میں آؤں گا تاکہ مریض کیا ہو completely free ہو mentally psychologically مریض کو کوئی issue نہ ہو تب آپ نے جانا چاہے جس طرح میں نے آپ کو بلیڈر empty most important ہے اگر مریض کی بلیڈر full ہے تو وہ آپ کے ساتھ cooperate نہیں کرے گا physical examination میں اس لئے physical examination سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مریض کی بلیڈر کو empty کر لیں comfort ہمیشہ آپ نے comfort position میں مریض کو رکھنا ہے comfort position وہ جس position میں ہے تو اس position کو آپ نے comfort بنانا ہے اگر مریض بیٹ نہیں سکتا ہے تو آپ اس کو مجبور نہ کرو کہ وہ بیٹ جائے صحیح تو اس کیوں کہا گا comfort position properly covered مریض کی privacy most important ہوتی ہے اس لئے مریض کو آپ نے properly cover کرنا ہے self preparation خود کیا prepare کرو گے آپ anxiety اپنی anxiety کم کر لو اگر آپ بار بار مریض سے physical examination کرتے ہوں اس کے لیب میں آپ نے کیا ہے demies پہ کیا ہے پھر آپ نے اپنے colleagues پہ کیا ہے تو پھر آپ کو anxiety نہیں ہوگی اگر آپ کا first time ہے مریض کو touch کرتے ہو کبھی آپ نے demies پہ نہیں کیا ہے students پہ نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگی anxiety ہوگی bitter یہی ہے کہ آپ کے لیب میں پہلے آپ کو کیا کریں گے ہیں اپنی کلیگز پہ یا ڈمیز پہ آپ کیا کر لو physical examination کر لو تاکہ آپ کی anxiety ختم ہو جائے organization organization means will organize طریقے سے آپ کا طب ہوگا جب آپ نے پہلے ایک دو دفعہ practice کیا ہو minors minors جی کو کہ کس مریض سے کس لہجے میں بات کرنی ہے کس اندر سے بات کرنی ہے کون سے area کو touch کرنا ہے کون سے area کو touch نہیں کرنا ہے hand washing most important جو آپ کے پاس chain of infection ہے وہ کون break up کرتا ہے وہ hand washing ہے اگر hand washing آپ کا صحیح طریقے سے کرتے تو آپ کا chain of infection کیا ہوگا break ہوتا ہے آسانی سے inspection ہے ہمارے پاس inspection میں ہمارے پاس کیا ہے systemic and deliberate observations to determine health status it can be focus or general یہ ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں ایک general survey ہوتا ہے ایک ہمارے پاس focus یا systemic survey ہوتا ہے general survey کیا ہے اب ہمارے پاس general survey ہمارے پاس indicate the overall health status of the patient and outstanding physical features overall health جس طرح head to toe examination ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم general survey کرتے ہیں general survey کی طرح ہمیں پورے health کا پتہ چھل جاتا ہے پھر جب patient ہمارے پاس segment ہوتا ہے تو ہم ایک organ kidney for example ہو گئے یا آپ کے پاس آئی ہو گئی یا آپ کے پاس ہم کیا کرتے ہیں انسپیکشن انسپیکشن کرتے ہیں اس کو ہم فوکس کرتے ہیں انسپیکشن پیسیفک باڈی سسٹم اور انسپیکشن کو ہم انسپیکشن کرتے ہیں فالدام آپ کے پاس کیا ہوا ایک patient آپ کے پاس آیا اس history of faulty اپنے head to toe کیا انسپیکشن کیا دوسرا patient آپ کے پاس آیا اس کے آئی میں کوئی چیز فارم باڈی ہے آئی میں کیا ہے فارم باڈی آپ نے اس کے آئی کو فوکس کرتے ہیں فوکس examination انسپیکشن کہتے ہیں جس طرح آپ کے پاس سامنے یہ دیکھ لو آئی گمات ہے اس طرح آپ نے critically observe کرنا ہے ہر ایک چیز پک کرنا ہے ہر ایک چیز کو دیکھ ہے اس کے بعد ہمارے پاس assessment techniques of palpation ہے ہمارے پاس palpation میں ہمارے پاس کیا ہے use the sense of touch with different degree of pressure different degree of pressure کے حساب سے ہم چیز وں کو touch کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس palpation ہم کہتے ہیں می ہ start میں می نے آپ کو بتا پاس palpation کیا ہے جب ہم می پیشن کو touch کرتے تو اس پیشن پیشن میں ہمارے پاس پیشن اس لئے کرتے ہم temperature معلوم کرتے texture معلوم کرتے and moisture moisture معلوم کرتے ہے 98.6 فران ہیٹ ہمارے پاس normal body temperature ہے اگر ہم مریض کو touch کرتے مریض بہت زیادہ گرم ہوں touch ہم کس دار سم آگے picture میں آپ کو دکھائی دیا دار سم ultra side مریض کے forehead پر رکھتے ہیں مریض کی temperature کتنا ہے مریض کی skin کس طرح بنا ہو ہے وہ زیادہ rough ہے soft ہے اس کی looking کس طرح ہے یا اس کی جو organization ہے وہ کس پھر مریض سے بہت زیادہ پس ہی نہیں آرہ ہے اس کو کہتے ہیں مریض کہتے ہیں organ size and location پھر ہم کہتے ہیں organ size and location ہم دیکھتے ہیں organ size کیا ہے location کیا ہے means organ میں کوئی سل اور بروت تو نہیں ہوا ہے کوئی tumor تو نہیں بنا ہوا ہے organ کے ساتھ یا ہم پاس location جب وہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے اس میں elasticity کم ہو جاتی بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اس کو rigidity کہتے ہیں spasm جب stretch ہوتا ہے force کی اس کو کیا کہتے ہیں spasm کہتے ہیں creptation and vibration creptation and vibration میں difference یہ ہے کہ creptation آپ کے پاس جب آپ کے پاس giant کے اندر sine fluid ختم ہوتا ہے اور آپ کے دونوں boons ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس ایک آواز produce ہوتا ہے اس آواز کو creptation کہتے ہیں and vibrations کہ جو آپ کے پاس tremors moment ہوتا ہے یا IQ vibration ہوتا تو اس کو کیا کہتے ہیں پھر vibration کہتے ہیں position and size position آگے ہم نے اس کا size بڑا ہو جاتے اس کو لنپ یا ماس کہتے ہیں یہ آپ کے پاس different ہوتے ہیں کوئی فیٹ کے بنے ہوتے ہیں کوئی آپ کے پاس cancer کے بنے ہوتے ہیں کون کون سے جی کون بتائے گا کون 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 سے ایک ملنگنٹ ہے ملنگنٹ وہ یہ جو پوری بارڈی میں آپ کے پاس پیل جاتا ہے صحیح تینڈرنیس اور پین کیا ہے تینڈرنیس وہ یہ جب ہم ایک ارگن کو ٹچ کرتے اس سے پین ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے تینڈرنیس کہتے آپ ایک ارگن کو ایک بارڈی پارٹس کو جس ٹچ کرتے اس سے پین فیل ہوتا پچھ جاتے اس کے مو سے آواز نکلتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تینڈرنیس کہتے ہیں پلپیشن کی ہمارے پاس ٹائپ سے ٹو صحیح کتنے ٹائپ سے ٹو ٹائپ سے ایک آپ کے پاس لائٹ پلپیشن سے لائٹ پلپیشن آپ کے پاس 1 to 2 سنٹی میٹر پاس ہم اس کو پس کرتے ہیں فنگر ٹائپ کی طرو کس لئے ہم اس کو معلوم کرتے کیوں ہم اس میں اس کرتے ہیں نمبر 1 ہمارے پاس ٹمپریچر کے لئے ہم کرتے ہیں نمبر 2 موبیلیٹی کی مومیٹ کو کہتے ہر ہنڈ مومیٹس ہوا کسی آرگن کا مومن کو کی کہتے ہے موبیلیٹی کہتے مویلیٹی ختم ہو یا ہم اکت BUG دی تو ایک اس آرگن میں کیا ہوتا ہےوس necess tree ریاجدیente سخت ہو جاتا ہے اور تینڈرنیس جب ہم اس کو ڈچ کرتے اس سے پرنام رہتے ہیں overd stressing مس سے بتñosے ankles 있다고 hide cause heavens. وادhhh which خاص escreve اور ڈیما جو آپ کے پاس دو قسم کے ایکедьیا ان والت تکال zoom ورد کے بعد ایک 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 لئے اور اسے ابجام پیڑد ساڑم آبے اور وہ اللی پاس ل aprendizado really جو جو پیڑی باتا ہے یہ دیکھو پارٹس آف دہ ہینڈز یوزنگ پلپیشن نیل ٹریپی آپ کے پاس انڈکس فنگر ہے ٹمز ہے ڈارسم جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ڈارسم اولٹر سائٹ کو کہتے ہیں اسی پہ ہم ٹم پریجر چک کرتے ہیں پالمر ایرے آپ کے پاس یہی ہے اور النار ایرے النار ایرے ہم کے پاس کام آئے گی کہ ہم مریض کو آگے آپ کی ایگزامنیشن میں کام آئے گی فنگر پیٹ آپ دیکھ لو فنگر پیٹ آپ کے پاس اور پالمر ایرے یا النار ایرے یا دارسم یہ آپ کے لئے موسٹ امپورٹن ہے انڈکس فنگر ٹمز یہ چیزیں یاد رکھو آپ لو ڈیپ پلپیشن آپ کے پاس ڈیپ پلپیشن میں کیا ہوتا ہے اپلائنگ ہارڈر اور انڈ ایرے تو فور تو فائف سنٹی میٹر اس میں پھر اس میں ون ٹو ٹو یا ہاف انچ ہم جا دیتے ہیں اس کے نام سے بھی پتا چلتا ہے کہ ڈیپ پلپیشن ہے ڈیپ پلپیشن میں بھی سنگل ہینڈٹ اور بائی منوالز ٹو ہینڈز ایٹ ایز یوز ٹو آسیس ارگن سائز یہ ہم کیوں یہ اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں آسیس ہوتا ہے ارگن سائز ارگن کی سائز کتنی ہے ڈیٹیکٹ ماسز این فردر آسیس ٹینڈرنیس ہم ماس معلوم کرتے ہیں یا ٹینڈرنیس اگر ایک جگہ پہ ہو ڈیپ لی وہ بھی ہم اس سے معلوم کرتے ہیں جس طرح آپ کے پاس اپنڈیکس سیکٹو میں ہے اپنڈیکس سیکٹو میں ہم ڈیپ لی فورس کرتے ہیں پھر ہم اچانک چھوڑتے ہیں جیسے ہم چھوڑتے ہیں اس سے پہن زیادہ ہوتا ہے تو اپنڈیکس کی ایک سائن پازیٹیو ہے بائی منوال پلپیشن بائی منوال پلپیشن يوزنگ بات هنڈز تو ٹرپ در ارگنز یوز تو اسیسز پوزیشن سائز اور ٹینڈرنیس بائی منوال پلپیشن کیا ہے دونوں ہاتھوں کو ہم ہم یوز کرتے ہیں ٹرپ کرتے ہیں ارگنز کو بیچ میں ہم ٹرپ کرتے ہیں ارگنز کو یوز آسیز پوزیشن سائز اور ٹینڈرنیس اس میں پوزیشن دیکھتے ہیں سائز دیکھتے ہیں تینڈرنس آپ کو پتا ہے کہ پین کو کہتے ہیں وہی ہم بائی منوال پلپیشن میں دیکھتے ہیں آگے ایمیج میں ہے یہ دیکھو فرسٹ پہ کیا ہے بائی منوال پلپیشن دونوں ہاتھوں سے ایک بیک پہ رکھا ہے ایک فرنٹ پہ رکھا ہے جو سیکنڈ پہ آپ کے پاس ہے 3.6 فگر میں لیٹ پلپیشن اس کو آپ کے ہے اس میں ہم لیپ نوٹ دیکھتے ہیں ترد پہ آپ کے پاس ہے دیپ پلپیشن سائن سنگل ہینڈ دیپ پلپیشن ہم سنگل ہینڈ سے کرتے ہیں جس طرح اپنڈیس اپنڈیسائٹس ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ایمیج میں آپ کے پاس ہے یہ تین پکچر کو آپ لوگ یاد رکھو اور یہی پلپیشن کے ٹائپ سے آپ کے پاس امسیکیوز میں آگر آیا جائے کسی بھی چیز میں آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کھون سے پلپیشن کے ساتھ ہم کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں کھون بتا گی یہ کیا کر رہا ہے جی کسی کو پتا ہے نہیں پتا اب پڑھیں گے صحیح یہ آپ کے پاس کیا ہے پرکشن ہے کیا ہے پرکشن پرکشن ٹیپنگ آف دا باڈی سرفیز ویڈ فنگر ٹو کریئیٹ ساؤنڈ ویوز جب ہم باڈی کے سرفیز پر ہم ٹیپ کرتے ہیں اس سے کیا پروڈیوس ہوتا ہے ساؤنڈ ویوز پروڈیوس جیسا آپ پر غیر ایٹرمائن جو نیچے ائرگن ہے اس کی فیچرہ معلوم کرتا ہے کونکون سے ساؤنڈ ہے یہ ہم آسپی کے لئے اس کے لیو میں ہم پرکٹیکل کریں گے آپ لوگوں کو میں دیکھاؤں گا کیس طرح ہوتے ہیں کونکون سے ساؤنڈ پروڈیوز ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے پھر فیزیکل اگزامنیشن کی پریٹیکل ویڈیو جو ہے آسپی والی وہی آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساؤنڈ میں ڈیفرنشیٹ کا پاس انکہ فلیڈ سارفیس پہ ہوگا کون سا ساؤنڈ پروڈیوز ہوگا ہارڈ ارگن ہوگا تو کون سا ساؤنڈ پروڈیوز ہوگا جب فلیڈ ہوں گے کون سا ساؤنڈ پروڈیوز ہوگا گیس ہوگا تو کون سا ساؤنڈ پروڈیوز ہوگا یہ ملٹیپل ساؤنڈ سے اسی میں ہم پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے ایٹی جو سفور ٹو ڈیٹیک ڈا پوزیشن سائز اپ ڈیٹرمائن ارگن ان آلسو ڈیٹیک ایئر اینڈ فلویڈ ان کیوٹی ایر اور فلویڈ کیوٹی معلوم کرتے ہیں اور سائز ارگن سائز ارگن کس طرح معلوم کرتے ہیں جی سائز ارگن ہمارے پاس اس طرح معلوم کرتے ہیں جب ہم ٹیپنگ کرتے ہیں اگر ٹیپنگ کی ساؤنڈ چینج ہو جاتی ہے تو اس جگہ پہ ہم پوائنٹ لگاتے ہیں کہ یہاں تک ایک ساؤنڈ تھا وہ چینج ہوا تو اس کا ارگن پھر ہم اس تک سنٹی میٹر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم کاؤنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہوفولی اس کے لیب میں کر لیں گے اب نیکس پرکشنز پرکشن بھی اس کیا ہمارے پاس کیا ہے دارک ہے انڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہم ڈاریک پرکشنز کرتے ہیں ان ڈاریک آرمیڈیئٹ پرکشنز کیا ہے یوز ڈومنیٹ ہینڈ آف یور باڈی سرفیس ڈومنیٹ ہینڈ آپ یوز کرلو پریسنگ فارملی ویڈ دہ میڈل فنگر جو آپ کے پاس میڈل فنگر ہے جو آپ کے فائف فنگر میں جو میڈل فنگر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈل فنگر کہتے ہیں فلکسی میٹر ٹیپ دہ میڈل فنگر آف یور نون ڈومنیٹ ہینڈ نون ڈومنیٹ ہینڈ آپ نے اس کی باڈی پر رکھا پھر اس کو کیا کرلو آپ میڈل فنگر کے ساتھ کیا کرلو ٹیپ کرلو اس طرح ساؤنڈ چینج ہوتا ہے صحیح جب آپ اس کو ڈومنیٹ ہینڈ پر ٹیپ کرتے ہو لنگز پرکشنز ٹیسٹنگ ڈیپ ٹینڈر ریفلیکس پرکشنگ ہامر ہامر کے ساتھ ہم جب پرکشن کرتے ہیں اس سے ہم ریفلیکسز معلوم کرتے ہیں کون کون سے ریفلیکسز ہے جی نیرو سسٹم میں آپ نے پڑھو گئے کہ کون کون سے ریفلیکسز ہے لیکن یہاں پہ ہم لنگز کی پرکشن ہم پرٹیکلی اس کے لیے میں ہوفیلی کر لیں گے اور ساتھ میں ہم یہ ریفلیکسز بھی کر لیں گے بلنڈ پرکشنز ایک ہوتا ہے ڈاریک اور انڈاریک بلنڈ پرکشن بھی آپ کے پاس کے ہیں دو قسم کے ہیں ڈاریک ہے ایک انڈاریک ہے بلنڈ پرکشن یوز ٹو اسسس آرگین ٹھنڈرنیس ہم آرگین کی ٹھنڈرنیس معلوم کرتے ہیں اٹھ میں بھی ڈاریک اور انڈاریک یہ آپ کے پاس ڈاریک بھی ہو سکتا ہے اور انڈاریک بھی ہو سکتا ہے ڈاریک بلنڈ پرکشن سٹرائیکنگز باڈی سرفیس ایریا ویت دو پالمر سرفیس آپ یور فیسٹ آپ نے کیا کرنا ہے ڈاریک بھی اپنے باڈی سرفیس کو اپنے فیسٹ کے ساتھ اس طرح ماننا ہے صحیح جو انڈاریک بلنڈ پرکشن ہے آپ نے کیا کرنا ہے پلیسنگ نونڈومنیٹ ہینڈ اپنا لیفٹ ہینڈ آپ کو جو آپ کا نونڈومنیٹ ہے اب میرا رائٹ ہینڈ ڈومنیٹ ہے لیفٹ ہینڈ نونڈومنیٹ ہے اس طرح ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے تو آپ نونڈومنیٹ ہینڈ میں نے باڈی پہ رکھا سرفیس پہ پھر میں نے کیا کیا ٹیپ ویٹ النر سرفیس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ النر سرفیس آپ کی کام آئے گا ادھر امیج میں تھا النر سرفیس جہاں پہ النر بھونے اس کو ہم النر سرفیس کے دیں آپ یور اوڈر فیسٹ دوسرے فیسٹ کا کیا کر اس پہ مارو اس طرح اس طرح اس طرح مارنا چاہیے یہ دیکھنا ہمارے پاس ہے انڈارک پرکشنز ہیں ڈارک پرکشن ہیں صحیح ڈارک پرکشن ہم کیا کرتے ہیں سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فیس پہ ہم کرتے ہیں صحیح میکزلوی سائنس ہیں انڈارک آپ کے پاس جو ہوتا ہے بلنڈ پرکشن ہوتا ہے ایک کے نیچے ہاتھ رکھے دوسرے النر سائیڈ پہ وہ اس کو مار رہے ہیں بے کافتہ فیمیل پیشن جو ہیں لیکن آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو ڈارک بھی مار سکتے ہو انڈارک بھی مار سکتے ہو بلنڈ پرکشن میں دو ہے آپ کے پاس جی اب ہمارے پاس کیا ہیں اسکلٹیشن اسکلٹیشن کے لیے لسننگ آف ساؤنڈ تو پروڈیوز بائی باڈی آپ کی باڈی جو ساؤنڈ پروڈیوز کرتا ہے اس کو ہم سنتے ہیں اس کو ہم کہا کہتے ہیں اسکلٹیشن ہم کہتے ہیں تو اسکلٹیشن میں ہمارے پاس انسٹرومنٹ سٹیتوسکوپ ہے ہم سکن کے اوپر رکھتے ہیں لیکن سردی میں ہم کہہ کرنے سٹیتوسکوپ کو ہم گرم کریں گے پھر ہم مریض کی باڑی میں رکھیں گے کیونکہ ہم نے روز میں تکنیکس میں پڑا ہے سٹارٹ میں اچھا ڈائفرام ہائی پیچ ساؤنڈز ہارٹ رنگز اینڈ ایبڈامین دو چیزیں آپ کے پاس سٹیتوسکوپ میں ایک ڈائفرام ایک بل ہے جس طرح آپ کو سامنے ایمیج میں دکھائی دیتا ہے جو بل آپ کے پاس ہے یہ کس لئے ہیں بل آپ کے پاس اس لئے ہے کہ اس میں ہم جسٹ لو پیچ ساؤنڈ سنتے ہیں جو ڈائفرام ہیں ہائی پیچ ساؤنڈ آپ اس میں سنتے ہوں لو پیچ ساؤنڈ ہائی پیچ ساؤنڈ ہم اس میں سنتے ہیں بلڈ ویسل ساؤنز کار ڈک کی جو بھی نارمال ساؤنز ہوتے ہیں ریجنل اور سیسٹیمک اپروچ ہم کرتے ہیں جنرل سروے پہلے کریں گے پھر ہمارے پاس ہمارے پاسromوارا اسسdownپ اپریجنل اسشنرل سیسٹم کے پاس ہم جائیں گے آپ کے پاس کیا ہیں؟ ٹھیکنیکس ہیں تو یہ آپ کے پاس دفنرڈ کیا ہے؟ اسیسنیلہ بتاؤası ریجنل سستم سے مرسوس نہیں ہے اس کے بغیر آپ مریض کے پاس جاؤ گے تو آپ کمپلیٹلی اگزامنیشن پھر نہیں کر سکتے ہو ہر ایک سٹون کے پاس ہونی چاہیے اس کے لیب میں وہ اس کو پاس اٹھاؤ گے تو تب آپ اپنی کولیگز کا یا آسپی میں آپ کے پاس اس کے نام اس کا ڈائیگرام اور اس کا پتہ ہونا چاہیے یوز کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ترمومیٹر آپ کے پاس ہے سٹیتوسکوپ ہے سپنگ مانومیٹر ہے آرمورس یہ تو آپ سب جانتے ہو ویچول ایکویٹی چارٹس جو ہم آئی کی سائٹ دیکھتے ہیں پین لائٹ سب جانتے ہو اپترموسکوپ آئی کی اگزامنیشن کرتے ہیں اٹوسکوپ ایئر کی ہم کرتے ہیں ٹیونیو فاکس سب جانتے ہو ٹیپ مجرمنٹ سب کے پاس ہونی چاہیے پاکٹ رولر بھی ہونی چاہیے گونیو میٹرز ہونی چاہیے مارکر پین ہونی چاہیے جو آپ وہی مارکر پین ہونی چاہیے جو واشی وال ہوں مینز آپ اس کو واش کرتے ہو تو پرمر مارکر نہیں ہونی چاہیے ویٹ مشین ہونی چاہیے ووڈ ٹانگ ڈیپریسر ہونی چاہیے کھوٹن بال ہونی چاہیے سنٹ اور پرفیم ہونی چاہیے پیپر کلپس ہونی چاہیے اٹسٹرا باقی بھی جو سسٹم کی اگزامنیشن کرتے ہیں اس میں بھی حملے دریں کاملی یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے ایکوپمنٹ فار آسسمنٹس کی ایمیج آپ کے پاس ہی ہے دیکھ لو یہ کاملی چیزیں آپ کے پاس ہر ایک اس کے لازم میں یہ چاہیے پھر یہ آپ کے پاس ایک لسٹ ہے اس کی یوزیز کیا ہیں آپ لوگ اس کے لازم میں دیکھو گے کرو گے کہ اس کی کیا کیا یوزیز ہیں جنرل سروے جنرل سروے اب ہم پڑھتے ہیں جنرل سروے ہمارے پاس کیا ہے اپیئرنس ایج سکین کلر فیچر ایج انکلوڑنگ ایونی سائن آف ڈیسٹر سچ ایج فیشل گریم سنگز برید پرابلمز ہم کہا دیکھیں ایج ہم دیں دیکھ لیا اس کے بعد ہم سکین کلر دیکھتے ہیں پھر فیشل فیچر ہم دیکھتے ہیں کلر میں پہلے ایج دیکھو ایج آپ کو سامنے بندہ ہے اس کا پتا چل جاتا ہے اس کا ایج کتنا ہوگا سکین کلر ریٹ ہے وائٹ ہے یلو ہے یلو ہے تو دو کس ریزن کے ویچے ہوتے ہیں یا وہ انیمک ہے یا اس میں ہپیٹائٹس ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے فیشل فیچرز آپ دیکھ لو کہ فیس اس کا کس طرح بنا ہوا ہے وہ ڈیسٹس سے ہے یا نہیں ہے کوئی لائنز وغیرہ تو فیس میں اس کے ڈیسٹس کی ویچے تو نہیں بنے ہیں بریتنگ پرابلم اس کا بریت دیکھو سانس وہ کس طرح لیتا ہے اسی سری مسل سانس میں یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے باڈی سٹرکچرز کیا ہے سوچرز نیوٹریشن پوشچر ان سائیمیٹری موبیلیٹی گیٹ ان رینج آف موشن باڈی سٹرکچر آپ دیکھ لو کہ وہ باڈی اس کی کس طرح بنی ہے مال نیوٹریشن تو نہیں ہے اس کا نیوٹریشن تو کم نہیں ہے پوشچر وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پوشچر کس طرح ہے سائیمیٹری دونوں سائیٹ سیم ہے کہ سیم نہیں ہے پھر موبیلیٹی آپ دیکھتے ہو اس کا گیٹ کس طرح ہے گیٹ ہم کیسے کہتے ہیں چلنے کی انداز ہم گیٹ کہتے ہیں یہاں سے مریض کہتے ہیں آپ یہاں سے سیلے جاؤ ادھر تک ادھر سے واپس آ جاؤ اس کو ہم گیٹ کہتے ہیں پھر رینج آف موشن ہر ایک جائنٹ کا اپنے رینج آف موشن ہوتے ہو رینج آف موشن ہر ایک جائنٹ میں پاسیبل ایک نہیں اگر پاسیبل نہیں ہے میبھی اس کو ریجیڈیٹی ہو گئی ہو ریجیڈیٹی بھی ساتھ ہوا ہو اس کے لئے اس کا مومنٹ جو ہے وہ پاسیبل پھر نہیں ہوتا ہے جنرل سر میں بیہیور موڈ ایفیکٹ سپیچ ڈریس ہائیجین یہ ہم دیکھتے ہیں موڈ اس کا کس طرح ہے پھر سپیچ کو کس طرح بولتا ہے وہ سے میں بولتا ہے نارمل بات کرتا ہے ڈریس اس کا ڈریس کس طرح ہے انوارمنٹ کے ساتھ لوگ کے ساتھ میچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے گرمی میں تو کوٹ نہیں پینا ہے صحیح ہائیجین ہائیجین کس طرح ہے ویل گروم ہے کی نہیں کھوگنیشن آپ کیا وقت ہے وہ کہیں گے دس بجے مریض نے اچھا یہ آپ کے ساتھ یہ آپ کے کہہ کہتا ہے میرا بھائی ہے اور اب کہاں پہ ہوں کہتا ہے میں ہسپیٹل میں ہوں تو یہ مریض ہوں اگر مریض نے کہا کہ میں گھر میں ہوں مریض ہسپیٹل میں تو مریض نہ فولی ارینٹی یہ ہم ڈاکومنٹیشن کرنا ہے جنرل سروے کی ایک اگزامپل ہے آپ لوگ سیکھ لو اس کو 40 year old man 40 year old man آپ پاس پیشن تھا alert and oriented x3 alert means unconscious نہیں تا alert بلکل ٹھیک تھا and oriented with x3 وہا oriented تھا آپ پاس time person place کے question آپ نے پوچھئے اس نے آپ کو صحیح جواب دی mood and effect appropriate for situation اس کا mood اور effect جو appropriate تھا اس situation کے لئے جو اس کو ڈیزیز تھا اس کے حساب سے وہ بلکل ٹھیک تا speak clear وہ صاف بات کرتا صحیح بات کرتا dress appropriately dress اس کے جو کہ تا appropriately تھی بلکل ٹھیک تھی clean and well groomed صاف تھا اور بہت اچھا دکھائی دیتا تھا well nourished بہت اچھا اس کا nutrition status کیا تھا بہت زبردست تھا اچھا تھا and no apparent distress no apparent distress اس کو کوئی distress نہیں تھا اس کوئی stress کوئی tension کچھ بھی نہیں تھا get steady سیدھا get صحیح اس کو get میں کوئی مسئلہ نہیں تھا چلنے میں اس کو کوئی مسئلہ foot drop نہیں ہو رہا تھا یہ آگے ہم نیرو میں پڑھ لیں گے and posture relax اس کا posture تھا بلکل relax تھا سمجھ آگئی thank you so much for watching this video